ہمارا چپٹر نمبر جو ٹویلو ہے سپیس این سیٹلائٹس سپیس اور سیٹلائٹس کے بارے میں اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے ستارے سیارے اور چٹانوں کے بے شماع ٹکڑے سپیس میں تیر رہے ہیں یعنی کھلا میں تیر رہے ہیں تو ستارے بھی ہیں سیارے بھی ہیں اور چٹانے بھی ہیں یہ با مکمل کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سیٹلائٹس کی تریف کر سکیں کومٹس ایسٹرائٹس اور میٹی اوورز کے طبعی خواست کا موازنہ کر سکیں میٹی اوورز کی مختلف اقسام بیان کر سکیں کومٹ ہیلی کے نظارہ کرنے کی چھانبین کریں بیان کریں کہ اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں مصنوعی سیٹلائٹس اور جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کی تریفیں کر سکیں سپیس ٹکنولوجی کے اہم سنگی میل کی وضاحت کریں سپیس میں مختلف سیٹلائٹس کے استعمالات بیان کریں تحقیق کریں کہ مصنوعی سیٹلائٹس نے سپیس کے متعلق ہمارے علم کو بہتر بنایا اور سپیس ریسرچ کے لیے سوال کیے جاتے ہیں وضاحت کریں کہ کیسے سیٹلائٹس بنا دیتے ہیں کہ ہم کہاں جاں ہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ستارے سورج چاند زمین تمام سیارے کہتے ہے کہ تمام جو ستارے سورج چاند زمین تمام سیارے اور سیٹلائٹس اجرام فلکی کہلاتے ہیں یعنی کہ ہیونلی بوڈیز اجرام فل کی ناقابل تصور حد تک وسیع سپیس یعنی کائنات یونیورس میں حرکت کر رہے ہیں سورج سیارے اور ان کے چاند سولر سسٹم کے بڑے اجسام ہیں لیکن ایسٹرائرز اور کومٹس سولر سسٹم کے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں ہم سولر سسٹم اور سیاروں کے مطلق پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس بات میں ہم سولر سسٹم کے دوسرے ارکان کا مطلق ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سیٹلائٹ کی یہ جو سیٹلائٹ ہے وہ کیا چیز ہے وہ فل کی جسم جو ایک سیارے کے گرد گومتا ہے سیٹلائٹ کہلاتا ہے چاند زمین کا قدرتی سیٹلائٹ ہے کیونکہ جو چاند ہے وہ زمین کے گرد گومتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ قدرتی سیٹلائٹ ہے جو زمین کے گرد گومتا ہے مارس، جوپیٹر، سٹیرن، سیٹرن، یورنس اور نیپچون کے بھی اپنے سیٹلائٹ ہیں اب بات کرتے ہیں قدرتی سیٹلائٹ پر نیچر سیٹلائٹ سیاروں کے چاندوں کے علاوہ کچھ دوسرے قدرتی سیٹلائٹ بھی سورج کے گرد گوم رہے ہیں یہ ایسٹلائٹ، کومٹس اور میٹی اور آئٹس ہیں ان میں سے کچھ کو زمین سے دیکھا جا سکتے ہیں بائی دوئے یہ تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے ان کے بارے میں I hope you learn many things in this ویڈیو سوگانا سیونے نیکسٹ ویڈیو Until then, good bye for now